موسیقی کوئی رہ عرب سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی پنجاب، قیب پختخاہ، کشمیر، گلکت پلتستان، بلوچستان اور سندھ میں بارش کا امکان جماعت اسلامی کا دھرنا قتم کرانے کے لیے حکومت متحرک رات گئے حکومتی مساکراتی وفد کی لیاقتباد دھرنے میں آمد جماعت اسلامی نے فوری دھرنا قتم کرنے کی درخواست مسترد کر دی جماعت اسلامی کے ساتھ مساکرات آج دوبارہ ہوں گے وزیر اطلاعات اطاولہ تارر کہتے ہیں وزیراعظم نے کمیٹی تشکیل دے دی عوام کا وہی درد ہم بھی رکھتے ہیں جو یہ رکھتے ہیں ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنا آگے بھڑے گا حکومت نے سنجید کی نہ دکھائی تو پارلیمنٹ کے دروازے پر بیٹھیں گے آمیر جماعت اسلامی حافظ مرہمان کا لیاقت باغ میں دھرنے سے خطاب لیاقت بلوچ بولے ہم پر عام طریقے سے عوام کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں دوسرے جانب جڑوا شہروں میں میٹرو بس سروز بند لیاقت باغ چوک کمیٹی چوک سے مریر چوک اور صدر کو جانے والی سڑک کھل کھائی مسادق ملک نے مذاکرات کا بیان بدل لیا وفاقی وزیر نے نیوز کانفرنس میں کہا آؤ بیٹھو بات کرو معاملہ سلجھاؤ الجھاؤ مت بات کرو لیکن بربات مت کرو ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں ایکسپرنس نیوز کے پرگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئے کو مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں کی میری پیشکش پر آپ کے ذہن میں جماعت اسلامی کیوں نہیں آئی باقی اپوزیشن جماعتیں کیوں نہیں آئیں ادارے نیوٹرل ہو جائیں وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کی درخواست کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کو حکومت ملانے والے آپ ہیں ادارے ان سے خود کو لا تعلق کریں ورنہ مزید نفرتیں پھیلیں گی یہ بھی کہا بجلے کے معاملے پر امیروں پر ہاتھ ڈالا جائے غریب کتنی بجلی چوری کر لے گا حکومت کا سب کی مف بجلی بند کرنے پر غور دوسرے مرحلے میں مف پیٹرل کا خاتمہ بھی کیا جائے گا وزارت طوانائی کو خیال آئی گیا ایمرجنسی پلان پر کام کا فیصلہ سرکاری نیم سرکاری داروں میں مف بجلی کی سہولت ختم کرنے کی تجویز بیروکریٹس ججز پارلیمنٹیرین سمیت سب کی مف بجلی بند کرنے کی تجویز بھی زیرے غور انڈسٹری اور کاروبار کو جائے سہولیات دی جائیں گی بجلی کا بل حل کی تلاش مہنگی بجلی سے ہر کوئی پریشان بھاری بھر کم بل دیکھ کر گریلو سارفین نے سر پکڑ لیے تاجروں نے بیہات کھڑے کر دیے کاروبار اور برامداد بری طرح متاثر حل آخر ہے کس کے پاس سابق وزر طوانائی خورم دستگیر نے بلو میں کمی کی حمایت کر دی طوانائی بہران کا ممکنہ حل بھی بتا دیا آئی پی پی سے کیے گئے معاہدوں پر نظر سانی کا مشورہ ماہرین نے حکومت کو اہم فیصلے کرنے کی رائے دے دی ایکسپریس نیوز کا طوانائی بہران پر بڑا مباحثہ مسئلے کا حل مستند معاہرین کی زبانی خصوصی ٹرانس میشن آج شام سات بجے بہت دیر کی مہربان آتے آتے عوام کا دباؤ کیا کام کر گیا حکومت کا سب کی مفت بجری بند کرنے پر غور دوسرے مرحلے میں مفت پیٹرل کا خاتمہ بھی کیا جائے گا وزارتی طوانائی کو خیال آہی گیا ایمرجنسی پلانٹ پر کام کا فیصلہ سرکاری نیم سرکاری اداروں میں مفت بجری کی سہولت خاتم کرنے کی تجویز بیروکریٹس ججز پارلیمنٹیریل سمیل سب کی مفت بجری بند کرنے کی تجویز پر زیرے غور انڈسٹری اور کاروبار کی جائز سہولیات دی جائیں گی فیکٹریوں میں ایم ڈی آئی چارجز کو کم کرنے کی تجویز بھی زیرے غور نیپرہ اور اگرہ کی کارکردگی بھی جان چی جائے گی پارلیمنٹ یہ کہے گی کہ جناب آپ جو سرکاری پاور پلانٹ ہیں ان کا کپیسٹی پیمنٹس نہیں دیں گے اسی لئے میں بار بار کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی لیجسٹیشن چاہیے دوسرا جس کا ذکر ہوا کہ جتنے بھی ایکسٹرینیس ٹیکسز اس وقت لوڈ ہوئے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں پہ ان کو اٹھا دے وہاں سے بجلی کا بل حل کی تلاش مہنگی بجلی سے ہر کوئی پریشان بھاری بھرکم بل دیکھ کر حلیلو سارفین نے سر پکڑ لیے تاجروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کاروبار اور برامداد بری طرح متاثر تین سو گیونٹ موف بجلی کے دعوے کہاں گئے لوٹ شرنگ اور مہنگی بجلی کا حل آخر ہے کس کے پاس سابق وزیر طوانائی خورم دستگیر نے بیرو میں کمی کی حمایت کر دی طوانائی بہران کا ممکنہ حل بھی بتا دیا آئی پی پی سے کیے گئے معاہدوں پر نظرسانی کا مشورہ ماہیدین نے حکومت کو اہم فیصلے کرنے کی رائے دے دی ایکشپیس نیوز کا طوانائی بہران پر بڑا مباحثہ مسئلے کا حل مصطرد ماہیدین کی زبانی حکومت کا معاملے پر کیا ہے محقف مہنگی بجلی اور بڑھتے بلوں کا حل کیا خصوصی ٹرانسمیشن اتوار کے شام سات بجے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے خلاف کاروائی کی جائے پی ٹی آئی کے سپریم دیڈیشل کاؤنسل میں درخواست شکایت شیئرمن پی ٹی آئی اور سیکیٹری جنرل کی جانب سے دار کی گئی چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے خلاف جلد اچلد کاروائی کے استعداد دو تجاویز سامنے لے کر آئے جہاں ان پرائیسز کو یہ جو قیمتیں ہیں بجلی کی اس کو کم کی جا سکے عام آدمی کی جو زندگی ہے اس کو آسان بنایا جا سکے اس وقت جو بجلی کا ایشو ہے اور پرائیسز کا جو ایشو ہے یہ اس وقت انڈسٹری کا نہیں رہا کمرشل کا نہیں رہا یہ چوبیس کروار عوام کا ہے اس وقت ہم اس ایشو کو پاکستان کی بقا کی جنگ ہے یہ اگر یہ آئی بی پیس کا ایشو حل نہ ہوا تو یا پاکستان رہے گا یا آئی بی پیس رہیں گے اگر ریلیف دینا ہے پاکستان کو مستحق کرنا ہے تو ہماری جو آلہ سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کی پر سوچیں گے اتنے زیادہ بل آگے ہیں لوگ بچارے اتنے زیادہ پریشان ہیں حکومت جس کی بھی ہو جو بھی ہو ریاست کی ذمہ داریت ہے کہ اپنے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کے ساتھ ان کا دل دڑکے سیاست دان تاجر اور عوام سب بلو سے پریشان برتے بلو کا ذمہ دار آئی بی پیس کو قرار دے دیا سابق نگران وصیر آسم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے ایسی تجاویز سامنے لانی چاہیے جن سے بل کم ہو ایف پی سی سی آئی کے زونلل چریئرمنز زکی اجازت بولیں یہ پاکستان کے بقاہ کی جنگ ہے مہنگی بجلی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ملک بہران کا شکار ہو جائے گا سماجی رہنما قربان احمد کا کہنا ہے عوام کو ہر صورت ریلیف دینا ہوگا سابق ایم پی اے توفیق بٹ کا کہنا ہے لوگ گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کے بل آدھا کر رہے ہیں حیدر آباد میں ہیسکو کی غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف کاروائی اہلِ علاقہ مشتعل ہو گئے عملے پر پتھراؤ پولس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاتھی چارچ اور ہوای فارنگ کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن دس نمبر غوصیہ چوک کے قریب گھر میں سلنڈر دھماکہ سلنڈر دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت گیارہ افراد زخمی دھماکے سے گھر کی دیوار اچھت کر گئی دیوار کا ملبہ پڑوسی کے گھر میں گرا متاثرہ گھر میں سات افراد جلس کر زخمی پڑوسی کے گھر میں خاتون چار سالہ بیٹی اور دو نوملو جڑوا بچے بھی زخمی چیپا سرائے کے مطابق زخمیوں کو سیول ہسپتال کے برن سوارٹ میں منتقل کر دیا گیا وزیراعظم کے اسرائیلی جاہریت کی شدید مزمت شبا شریف نے کہا اسرائیلی فورسز فلسینیوں کی نسل کشی کے سنگین جرم کا ارتقاف کر رہی ہے فلسین میں انسانی علمیاں جنم لے چکا عالمی برادری ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل نے فلسینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی غازہ میں اسکول میں قائن پناہ کسین کیمپ کو نشانہ بنا ڈالا سہونی بمباری میں بچوں خواتین سمیت تیس فلسینی شہید فلسینی سہتے حکام کے مطابق دیر البلاہ میں ہونے والے حملے میں سو سے زیاد زخمی ہوئے